حضرت امی اتیہ بنت حارس آپ کا نام نصیبہ تھا اور والد کا نام حارس جو انسار کے قبیلہ مالک بن نجار سے تعلق رکھتے تھے حضرت امی اتیہ کا شمار ان مبارک ہستیوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور ایک اندازے کے مطابق آپ نے بارہ بیست میں بیعت اکبا اولا کے بعد اسلام قبول کر لیا اور اس طرح وہ انسار کے السابقون الاولون میں شامل ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو لوگ جوگ در جوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور آپ سے بیعت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آنے لگے اسی دوران انسار کی خواتین میں بھی بہت شوق تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس باتی خبر ہوئی تو آپ نے تمام خواتین کو ایک مکان میں جمع ہونے کے لیے کہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ خواتین سے جا کے بیعت لیں اور بیعت ان شرائط پر لیں سب سے پہلی شرط تو یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی چوری نہ کریں گی جھوٹ نہ بولیں گی کسی پر تحمت نہ لگائیں گی زنا سے بچیں گی اور کسی بھی اچھے کام سے انکار نہ کریں گی جب خواتین نے بیعت لے لی تو حضرت عمر عطیہ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ کسی بھی اچھے کام سے انکار نہ کرنا اس سے کیا مراد ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے مراد نوحہ اور بین نہ کرنا تصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عطیہ پر بہت شبکت اور اعتماد فرماتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار ان خواتین میں سے بلکہ کہا جائے کہ چند ان خواتین میں سے کیا جاتا ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ غزوات میں لے کر جاتے تھے صحیح مسلم کی ایک روایت میں خود حضرت عطیہ روایت کرتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غزوات میں شریک ہوئی اور میں مجاہدین کے پیچھے ان کے کجاؤں کی دیکھ بال کرتی تھی ان کے لیے کھانا تیار کرتی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور ساتھی ساتھ جو لوگ بیمار ہوتے تھے ان کی دیمار داری کرتی تھی اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمیت عطیہ کو شعبہ طب میں دھرک حاصل تھا اور اگر ہم کم سے کم درجے کی بات کریں تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آپ زخموں کی مرہم پٹی کرنے میں مہارت رکھتی تھی حضرت عطیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت تھی اور آپ ہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آئیزہ اور اقربہ سے بھی آپ بے حد محبت کرتی تھی اور اگر ہم آپ یعنی حضرت عطیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ قرب کا تایون کریں تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو جن خواتین نے ان کی میت کو غسل دیا ان میں حضرت عمیت عطیہ بھی شامل تھی اور صحیحین کی ایک حدیث میں حضرت عطیہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں جبکہ ہم اس وقت حضرت زینب کو غسل دینے کی تیاری کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دو اسے پانی اور بیری کے پتوں سے تین بار یا اس سے بھی زیادہ اگر ضرورت محسوس کرو اور آخری مرتبہ پانی میں کافور بھی ملا دیں اور جب آپ لوگ غسل دے دیں مجھے اس چیز کی اطلاع دیں حضرت عمیت عطیہ کہتی ہے کہ غسل کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی ایک چادر ہماری طرف پھینک دی اور کہا کہ اسے میت کے جسم پہ ڈال دیں اور اس طرح لپیڑ دیں کہ بلکل میت کے بدن کے ساتھ لپٹ جائے بڑے بڑے صحابہ اور تعوین ان سے یعنی حضرت عمیت عطیہ سے غسل کی ترقیب و مسائل دریافت کرتے تھے ناظرین میت پر سوگ عورتوں کے جنازے پر جانے اور ایدین کی نمازوں میں شامل ہونے کے حوالے سے حضرت عمیت عطیہ کی روایات بے حد محتبر سمجھی جاتی ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ روایت کرتی ہیں کہ ہمیں منع فرمایا گیا کسی بھی میت پر تین روز سے زیادہ سوگ کرنے پر سوائے شوہر کی وفات پر کہ اس کی بیوی کے لیے چار ماہ دس دن کے لیے سوگ کرنے کا حکم ہے